روس یوکرین کے بیچ باتچیت کا بھی وقت نہیں ہے جان کروی نے یہ کہا ہے اس وقت کی بڑی خبر جان کروی نے کہا ہے آپ دونوں پکش باتچیت کے لیے تیار نہیں ہے جان کروی نے یہ کہا پوتن کو باتچیت میں کوئی دلچسپی نہیں ہے جان کروی نے کہا امریکہ یوکرین کو جیتے دیکھنا چاہتا ہے جان کروی نے کہا یہ دونوں بریکنگ اور دونوں شورٹ زکھائی ہے پہلے دو ہمارے درشکوں کو ایک طرف پیسکوف جو کہہ رہے ہیں اسی بات کو جان کروی سبتے بتا رہے ہیں یہ دونوں بریکنگ اور دونوں شورٹ زکھائی ہے یہ دونوں بریکنگ اور دونوں شورٹ کے ساتھ میں سیدھے چلوں گا میرے ساتھ وینو داغستین سر موجود ہے سر بڑا سوال یہ ہے امریکہ کے ناشنل انٹریسٹ یوکرین کو لے کر رشیا پر حملے کے لحاظ سے کیا ابھی تک پورے نہیں ہوئے ہیں اس میں آپ کے سوال پر دو سوال چھپا ہوا ہے پہلی بات جو ہے یہ امریکہ کا جو پش رہا ہے it has one underlying layer جس کے بارے میں بات کر چکے ہیں جو military industrial congressional complex کی ان کی اپنی جو weapon جو اپنے opening statement میں javelin اور mars کی جو بات کری اس کا جو سیل جس کے وجہ سے ان کا دانہ پانی چلتا رہے that is the underlying layer which to me is the most important layer understood لیکن top layer یہ ہے کہ یہ سارے whether it is john kirby's statement اور whether it is dimitri peskov's statement اس کے بیچ میں فس کے پس کھونڈ رہا ہے ukraini public اور اس کے بیچ میں کٹ پوٹلی بنا ہوا ہے یہ ہم سب جانتے ہیں but اس کا انت کیا ہے یہ سوال you know it's a million dollar question when will it go when and how is it going to end آپ نے سرپنٹ کی بات کی میرے پیچھے آپ سرپنٹ دیکھ رہے ہیں جو لال سرپنٹ ہے یہ لال سرپنٹ پوری طرح جب انگلف ہو جائے گا odessa تک when it completes its journey from kharkov to savr dhones to luhansk dhones to maraypol سے لے کے krimia سے لے کے odessa میں جب ختم ہو جائے گا تو یوکرین ایک landlock island بن جائے گا is that the end of یوکرین اور اس کا سیدھا سیدھا اثر کس پہ پڑتا ہے یوکرین کے ایکسپورٹس پہ اور یوکرین پہ نربر african nation سر we are already in july سردیوں کی تیاری کم سے کم چار مہینے پہلے شروع ہوتی ہے already july میں ہم ہیں European countries کو سردیوں کی تیاری کرنا شروع کرنا ہے رشیا کی اوپر sanctions کے بعد وہ تیاری نہیں کر سکتے ہیں امریکہ اور بائیڈن بائیڈن جیسے جیسے خود گرتے ہیں ویسے ویسے مطلب I'm sorry ان کے reasons کچھ اور ہیں لیکن یوکرینیانز کو ویسے ویسے اور گر آتے جارے ہیں in terms of territorial defense آگے ہم کیا دیکھ رہے ہیں سر very quick reply سر see winter stalking like you rightly said july august میں شروع ہو جاتا ہے اور یہ winter stalking especially جو scandinavian country آج کے تاریخ میں آدھ کانش آتا ہے رشیا سے جن کے جس کے وجہ سے ان کے پیر ابھی you know they are literally shaking آپ دیکھیں ہم اس کے پیر پہلے بات کر چکے ہیں اس winter میں بہت لوگ کھام کھام آنے جائیں گے تھنڈ کے قرآن absolutely right oder سر گئب ہم کر آگے آی آہ آگے آ موسیقی